موسیقی اسلام علیکم نیوز ون کے ساتھ میں ہوں وریشا زلپقار سب سے پہلے ہیڈ نائن اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی آل پارٹیز کانفرنس فوجی عدالتوں میں توسی اور فارٹا اصلاحات پر غور بلاول بھٹو کہتے ہیں فوجی عدالتوں کی حمایت کا فیصلہ قانونی مشاورت کے بعد کریں گے فاتح کو جلد از جلد خیبر پختون خواہ میں شامل کیا جائے آصف زرداری نے آل پارٹیز کانفرنس میں واضح کیا کہ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی حامی نہیں دیگر تمام جماعتیں حمایت کریں گی تو پیپلز پارٹی بھی حمایت کرے گی سینیٹر فرطاللہ باور کی اے پی سی کے بعد پریس کانفرنس آرمی چیف جینل قمر جاوید بازوہ سے ایران کے سفیر مہدی ہنردوس کی ملاقات علاقائی سیکیوٹی کے امور پر تبادلہ خیال آرمی چیف نے کہا کہ پاک فوج ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے دل کی دھڑکنیں تیز کل سجے کا میدان لاہور کے غذافی سٹیڈیا میں کل پڑے گا گھمسان کرن پاکستان سوپر لیگ کا فیصلہ کنمار کا فائنل میں پشاور ظلمی اور کوئٹا گلاڈیئٹرز آمنے سامنے تیاریاں مکمل شائقین کو لانے کے لیے شٹل سروس تیار سیکیوٹی سکت میچ کے محدود آن لائن ٹکٹس کی فروغ بھی دوبارہ جاری پاکستانی سٹارز کے ساتھ غیر ملکی کھلاڑی بھی تیار پشاور ظلمی کے غیر ملکی پلیئرز کی ہوگی آج رات آمد کوئٹا گلاڈیئٹرز نے بھی پانچ غیر ملکی کھلاڑی فائنل کر لیے انام الحق، چگمبورا اور سین ایران دکھائیں گے کمال، وینوک اور ریاد ایمریٹ بھی ہیں آنے کے لیے بے قرار شاہد آفریدی ہاتھ میں چھوٹ لگنے پر فائنل کھیلنے سے محروم پی ایس ایل میں سپوٹ فکسنگ کا معاملہ موتل کھلاڑیوں کا جواب پی سی بی کو محصول خادر لطیف اور شرزیل خان کا الزامات سے انکار ریٹائر جد، سابق گرکیٹر اور ٹیکنو کریٹ پر مشتمل ٹرابنل بٹھایا جائے گا تمام صوبوں کو ملکی وسائل پر یقصہ حق حاصل ہے وزیر آزم نواز شریف کی وزیر آلہ بلوچستان سانہ اللہ زہری سے گفتگو کہا وسائل کی یقصہ تقسیم یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے سانہ اللہ زہری کہتے ہیں وفاقی حکومت نے بلوچستان کی محرومیاں ختم کر دی اور کراچی میں ترقیاتی منصوبے بد انتظامی کے شکار شہری عذیتناک صورتحال میں مبتلا متبادل راستے نہ ہونے سے سفر مشکل ترین بن گیا ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر لوٹ مار بھی عام ہو گئی